کس اداکار نے زندگی میں پہلی بار اپنے والد سے ملاقات کی اور جو ڈراما میں نکاح ہوتے ہیں وہ بھاقی کی نکاح ہوتے ہیں یا نہیں جانیے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین 92 دیجرل کے ساتھ اپنے والد سے ملاقات ہو گئی سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش میں تھی دیکھا گیا ویڈیو میں کچھ جذباتی باتیں ہو رہی تھی والد اور بیٹی کے درمیان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیوں آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا کیوں آپ کو میرے پیدا ہونے کی خوش ہی نہیں تھی جس پر ان کے والد نے کہا کہ مجھے ماف کر دو مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہے مجھے غصہ آتا ہے اپنی حرکتوں پر کہ میں نے کیوں تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی اپنی زندگی میں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ میں تم اپنے گلے سے لگا سکوں تم سے مل سکوں تو مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے تو وہ تم مجھے ماف کر دو انہوں نے یہ بات کی جس کے بعد صاحبہ نے انسٹرگرام پر یہ اپنے والد ساتھ پیکچر شیئر کی جس میں وہ اپنے والد کے کندے سے لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ میں اپنی والد سے زندگی میں پہلی بار مل رہی ہوں دوسرے نمبر میں بات کروں گی سی بی ارسلان نے مولانا کا آڑے ہاتھوں لیا ایک مولانا رہے رمضان ٹرانس میشن میں کہا کہ جو نکاح ڈراموں میں ہو جاتے ہیں وہ اصل نکاح ہوتے ہیں مطلب انہوں نے شادی ہو گئی ہے جس پہ سی بی ارسلان نے کہا کہ مجھے تو کسی نے اپنی بیٹی دینی نہیں ہے مولانا میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں آپ نے میرے لئے آواز اٹھائیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اب آپ مجھے یہ بتائے کہ اگر اگلے ڈرامے میں میں نے کسی کا قتل کر دیا تو پولیس کیس سے بھی مجھے آپ بھی بچائیں گے دوسرے نمبر پہ انہوں نے بات کی کہ مولانا صاحب میں آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ نکاح نامے پہ جس لڑکی کا نام لکھا ہوتا ہے کیا میں اس کو جا کے ڈھونڈوں کہ اب آپ کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا دوسرے نمبر پہ انہوں نے بات کی کہ جن لڑکیوں کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے انہوں نے ایک پرسن بھی دہیج نہیں لے کر آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ دہیج لے کے میرے گھر واپس آ جائیں اور میرے تین ڈراموں میں میرے چھے نکاح ہو چکے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ اب جو چھے لڑکیاں اب ان کا کیا کیا جائے اب مولوی صاحب آپ ہی کچھ بتائیں میرے حق میں کہ میں کیا ان چاروں کو کیسے لے کر آؤں یا ان چھے کی پگن پگارا کر کے میں چار کو کیسے لے آؤں آپ نے میرے حق میں بات کی ہے اسی کے ساتھ اپنی مزبان آرشا مامتاز کو دیجئے اجازت ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ